اسلام علیکم ویلکم ٹو می چینل یہ ہے آپ کا اپنا چینل ایمریٹ برڈ جس میں میں لے کے آتی ہوں ٹرائبلنگ سے ریلونٹ ویزا اور جوب سے ریلونٹ چھوٹی اور بڑی سے بڑی نیوز ان نیوز کو جاننے کے لیے میں چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں ویڈیو اپسند آتی ہے تو لائک کر دیجئے گا چینل کو شیئر کر دیجئے گا ان لوگوں تک جن کو کہ یوی سے ریلونٹ انفرمیشن کی ضرورت ہے چاہیے وہ جوب سے ریلونٹ چاہیے ویزا سے ریلونٹ ہے اور آپ اگر کسی اور کانٹریز کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں کہ کب ان کی جوبز اپن ہوئی ہیں ورک پرمنٹ مل رہے ہیں نئی مل رہے ہیں اس کے لیے بھی چینل کو سبسکرائب کر کے رکھ لیں جوبز آتی ہیں لیمیٹڈ ٹائم کے لیے اس لیے سبسکرائب کیا ہوگا نوٹیفکیشن کا بٹن ملے گا تو آپ کو جو ہے اس سے فائدہ اٹھا سکیں گے اور فورن سے اپلائی کر گئے ہو سکتا ہے کہ آپ کی جوب ہو جائے ٹیک ہے تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو کا رگرسٹر ویڈیو کو پورا دیکھئے گا آج کی میری ویڈیو کا ٹاپک یہ بہت سپیشل ٹیک ہے سپیشلی وہ لوگوں کے لیے یہ ویڈیو ہے کہ جن کے پاس انویسمنٹ ہے اور وہ جو ہے انویسٹ کرنا چاہتے ہیں اور دوسرا ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جن کے ٹریولنگ بہت زیادہ ہوتی ہے ٹیک ہے تیسرا ان لوگوں کے بھی ہے جن کے پاس پیسے ہیں بات یہ ہے کہ وہ جو ہے ان کو ویزے میں پرابلم آ رہی ہے تو ان سب کے لیے جو ہے وہ جواب ہے اس ویڈیو میں ویڈیو کو انڈ تک دیکھئے گا تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں اپنی ویڈیو کا تو جی ہاں میں فائیو یئرز کے ویزے کی بارے میں آج آپ کو انفرمیشن دونگی ڈاکومنٹس کیا ہے کون سے لوگ یہ ویزا لے سکتے ہیں اور بسیکلی یہ ویزا جو ہے وہ بنانے کا مقصد کیا ہے اس کے بارے میں اور ٹوال ہم اس ویڈیو میں بات کریں گے تو جی فائیو یئرز کا جو ویزا ہے جسٹ جو ہے پچپن ہزار کے اندر پچپن ہزار کے اندر تو یو ای کی ٹکٹس بھی نہیں آتی ہے ون سائٹ کی ٹکٹس ہی آتی ہے وہ بھی سیسٹی فور کی آتی ہے بٹ آپ کو ویزا جو ہے وہ پچپن ہزار کا مل رہا ہے یہ کون سا ویزا اور یہ پچپن ہزار میں کیوں ہے ٹھیک ہے اس کا کیا ہے کریکٹریہ ہے کس طرح سے یہ ساری چیزیں ہیں ٹھیک ہے تو جو ہے اب یہ ویزا بسیکلی کیا ہے یہ ویزا بسیکلی ان لوگوں کے لیے نکالا گیا ہے کہ جن کا کے بزنس ہے ٹھیک ہے این ایڈر کنٹریز میں جانا چاہتے ہیں وہ ویزے میں بہت پرابلم ہوتی ہے ٹھیک ہے یا پھر وہ ان کا ریگولر یوئی کے اندر جو ہے ان آؤٹ لگی رہتی ہے لیکن ایک ویزیڈ ویزے میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ آپ کو بہت زیادہ پروٹوکول فولو کرنے پڑتے ہیں ویزیڈ ویزے کے لیے اپلائے کرنا پڑتا ہے پھر اس کا انتظار کرنا پڑتا ہے پھر ویزیڈ ویزا آتا ہے سم ٹائم ڈیلے ہو جاتا ہے ویزیڈ ویزے میں پرابلمز ہوتی ہیں جیسے کہ آج کل چل رہی ہیں تو کیا ہوتا ہے جو لوگ بزنس کر رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے ان کے لیے پرابلم ہوتی ہے کہ ان آؤٹ ہونے کیا مسئلہ ہوتا ہے ٹھیک ہے یہ ایک ان لوگوں کے لیے ویزا ہے دوسرا ان لوگوں کے لیے ویزا ہے کہ جن کو ویزیڈ ویزا اس ٹائم پہ نہیں مل پا رہا ہے ورد ان کے پاس پیسے ہیں انویسمنٹ ہے تو وہ یہ کام بھی کر سکتے ہیں تیسرا وہ لوگ جو کہ گورنمنٹ جاب کرتے ہیں ٹھیک ہے ایک سکل پہ پاکستان میں ہے ڈپلومیٹک ان کا جو ہے پاسپورٹ ہے یا پھر وہ پالیٹکس سے کہیں نہ کہیں کوئی ایسا ان کا گورنمنٹ سے اٹیجمنٹ ہے وہ لوگوں بھی ایزیلی یہ جو ہے یو ای کی ریزیڈنسی لے سکتے ہیں بسیکلی یہ بھی ریزیڈنسی ہے جو کہ فائیو ایرز کی ہے ٹھیک ہے فائیو ایرز آپ ان ڈاؤڈ کر سکتے ہیں اب مسئلہ یہ ہے کہ اس کے لیے ڈاکومنٹس کی کیا ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کا کریکٹ ایڈیا کیا ہے اب ڈاکومنٹس جو نارمل آپ کو پاسپورٹ نائی سی چاہیے ہوتا ہے پاکستان سے تو آپ کو یہی ڈاکومنٹ چاہیے ہوتے ہیں بٹ اس کے لیے آپ کو سپیشلی چاہیے ہوگی سٹیٹمنٹ ٹھیک ہے جس میں ایک لاکھ درہم کے برابر آپ کے اکاونٹ میں پیسے مجود ہونے چاہیے لیکن ایک لاکھ درہم کو آپ پاکستانی کرنسی میں کنورٹ کر سکتے ہیں کہ کتنے جو ہے آپ کو پیسے آپ کو پتائیں کہ آپ کسی بھی یورپ کی کنٹریز کی ریزیڈنسی لے یا کچھ بھی وہاں پہ اپلائے کرتے ہیں تو آپ کو سٹیٹمنٹ شو کرنی پڑتی ہے ٹھیک ہے اگر آپ وہاں کی ریزیڈنسی کے لیے کرتے ہیں تو آپ کو ایک ہیوی سٹیٹمنٹ شو کرنی پڑتی ہے تو یہاں پہ بس نیلی یہی ہے کہ آپ کے آپ کے اکاونٹ کے اندر جو ہے تقریبا ایک لاکھ درہم کے قریب جو ہے امانٹ ہونی چاہیے ٹھیک ہے اس کے علاوہ جو یہ ویزے کا پروسس ہے بہت زیادہ آسان ہے بس آپ کے اس کا کریکٹریا تھوڑا سا مشکل ہے ایک لاکھ درہم والا دوسرہ آپشن یہ بھی ہے کہ اگر آپ پروپٹی میں انویسمنٹ کرنا چاہتے ہیں ٹھیک ہے آپ پاکستان میں کرتے ہیں کسی اور بھی کنٹریز میں کرتے ہیں ٹھیک ہے آپ کے پاس پیسے ہیں تو تقریباً ڈھائی لاکھ کے قریب اگر آپ کی پروپٹی ادھر یو اے کے اندر ہوتی ہے آپ ریل سٹیٹ کا کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے بھی آپ جو اس ریزیڈنسز کے لیے اپلائے کر سکتے ہو بسیکلی نہ تو یہ بزنس ویزا ہے نہ انویسٹر ویزا ہے نہ ہی گورڈن ویزا ہے اس کی جو ہے ابھی سے شروعات ہوئی ہے یعنی کہ اس منت سے دسمبر کے لاز سے ہی شروعات ہوئی ہے ان لوگوں کے لیے ہی ہے جو کہ بزنس پرپس سے آنا چاہتے ہیں یا انجن کا ان اوٹ لگا رہتا ہے ٹھیک ہے اور جو اس ویزے کے کافی بینیفٹس بھی ہیں ان لوگوں کے لیے ٹھیک ہے کہ جن کو بار بار ویزے کے لیے اپلائے کرنا پڑتا ہے اور ایک پروٹوکول فولو کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ اس ویزے کے اوپر کیا اور زیادہ بینیفٹس دیے گئے ہیں کہ اگر آپ کے پاس یہ ریلیو ای کی یہ ریزیڈنسی ہوتی ہے تو آپ کے اس ریزیڈنسی کے آپ کے علاوہ کوئی اور کنٹریز بھی باقی کنٹریز بھی جو ہیں آپ کے لیے یا تو ویزا اونر ریول ہو جاتے ہیں یا ویزا فری کنٹری ہو جاتے ہیں اگر آپ کے پاس یہ والی ریزیڈنسی ہے بہت ساری ویڈیو میں نے بنا رکھی ہے ایسی کہ جس میں ویزا فری اونر ریول کنٹریز کے بارے میں میں نے بتایا ہوا ہے یو ای کے اور پاکستان کے پاسپورٹ کے اوپر بھی بتایا ہوا ہے اس کو بھی آپ جا کے خوچ کر سکتے ہیں تاکہ آپ کو یہ بھی پتا ہو گئے یو ای کی ریزیڈنسی کے اوپر کون سے کنٹی لیکن اس ریزیڈنسی کے اوپر جو ہے بہت زیادہ بینیفیٹس دیے گئے ہیں ٹھیک ہے آپ یہاں پہ گریڈز کار لے سکتے ہیں لون لے سکتے ہیں اور اس کی فیز جو ہے وہ بہت کم رکھی گئی ہے کیونکہ جس پاکستانی پچپن ہزار میں آپ یہ فیزا لے سکتے ہیں اب آپ اس کو اپلائے کیسے کرنا ہے آپ کا اس کا نارمل طریقہ ہے کہ آپ کو کسی ٹریول ایجنٹ سے بات کرنے ہوئی ہے ڈریکٹ آپ جا کے یو ای کی امبیسی سے خود جو ہے اس فیزے کو اپلائے کر سکتے ہیں اس کی فیزز بغیرہ کا جو ساری صورتحال ہے ٹھیک ہے بہت ہی وہ کم فیز کے اندر یہ آپ کا کام ہو جائے گا جو گورنمنٹ فیز ہے بٹ یہ کہ پچپن ہزار کے اندر جو ہے آپ کا یو ای کا ویزا لگ جاتا ہے وہ بھی پانچ سال کا ٹھیک ہے کیونکہ پانچ سال میں ابھی تک جو ویزے آ رہے ہیں وہ گورن ویزا ہے ٹھیک ہے انویسٹر ویزا ہے بٹ یہ ویزا پچپن ہزار میں ان کی بھی کوسٹ بہت زیادہ جیسے کہ فریلانس ویزا ہوتا ہے وہ بھی ٹوئیئرز کا ہوتا ہے اس کے اندر بھی آپ کو لائسنس اوپن کرونا پڑتا ہے دین آپ کو ایک پروسیجر ہوتا ہے بٹ یہ کہ اگر آپ اس کا کریکٹیریا فل کر لیتے ہیں آپ کے پاس اماؤنٹ ہوتی ہے یا انویسمنٹ یا آپ کوئی گورنمنٹ جاپ کرتے ہیں کوئی اس حوالے سے آپ کے پاس کچھ سپیشلیٹی ہے اپنی پروفیشنل کے حوالے سے تو آپ اس ویزے کے لئے ایزی لی اپلائے کر سکتے ہیں کوئی لمبا چڑا سین نہیں ہے کوئی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے تو اس ویزے کے اوپر کیا آپ سٹے کر سکتے ہیں یو اے کے اندر تو جو بلکل سٹے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسپیشلی یہ بنایا ہی ڈیزائن ہی ان لوگوں کے لئے کیا گیا ہے کہ جو کہ یو اے کے اندر ٹو مند تری مند رہتے ہیں اس کے بعد واپس چلے جاتے ہیں پھر آتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ان کی اتنی زیادہ ریزیڈنسی یو اے کے اندر نہیں ہوتی ان کی ان اوٹ ہوتی ہے ٹھیک ہے یا بزنس کے حوالے سے وہ سٹے کرنا چاہتے ہیں تو ان لوگوں کے لئے ہی جو ہے ویزا ریزیڈنسی ڈیزائن کی گئی ہے کہ وہ خود اپنے انڈیپینڈنٹ بیس پہ یہاں کی جو ایک رولز اینڈ ریوگلیشن کو فالو کرتے ہوئے یہاں کی جو فیسلیٹیز ہیں لون وغیرہ کریڈٹ کارڈیا بینکس وغیرہ کی فیسلیٹیز ہوتی ہیں اس سے فائدہ بھی اٹھا سکے اور ان کے پاس ایک پروپر وی بھی ہو اور آنے جانے کے لئے جو ہے ائرپورٹ پہ مسلم سائل بھی نا اور ان کے لئے باقی کنٹریز کے بھی ویزا ریول اون ریول اور فری جو ہے نا وہ انٹریز اس کے اندر بہت زیادہ اپورچنٹی کو اویل کر سکے ٹھیک ہے تو یہ ویڈیو یہی تک تھی آپ اگر اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ انسٹاگرام پہ مجھ سے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور بس کے علاوہ اس ویزے کی بہت زیادہ آسو بھولتے ہیں اگر میں نے ویڈیو بنائی تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی تو انشاءاللہ کسی اور بلوگ کے اندر آپ کو اپلائی کرنا بتائیں گے کہ آپ نے اپلائی کہاں سے کرنا ہے تو یہ ویڈیو یہی تک نیکس بلوگ کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ